اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹک ٹا خیر و آفیس سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں آمین آج میں بنان رہی ہوں ونٹر سپیشل میشمیلو بولز یہ بہت ہی زبردست بننے والے ہیں یہ بچوں کے بہت فیورٹ پیسپی ہوتی ہے تو اب اچھے ضرور کرائی کیا چکھیں بچوں کو بہت پسن آئے گی یہاں میں نے لیا ہے ایک پوفنگ میشمیلو پیک یہ میں نے اس طرح کے منا کلر فول میں لیا ہے آپ چاہے آپ سادہ لیلیں کوئی بھی لیلیں اس میں میں اٹ کر دوں گی ایک ٹیبل سپون یہ پانی اور اس کو اچھے سے پورے بول کے ساتھ میشمیلو کے ساتھ اس کو میں یہاں پر ملا لوں گی تاکہ یہ میلٹیڈ ہوتے وقت یہ اس پر بول پر چپ کے لیں گے تو یہ یہاں میں نے پانی کا بولیا ہے میں اس کو آن کر لوں گے چولا اس پانی کو میں ہلکا سا ہیٹ اپ ہونے دوں گے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں پانی ہیٹ ہو چکا ہے اور ہم میں اس بول کو اس پر رکھے اس میں شمیلو کو اس کے اندر ہر سلو ہاں پر میں اسے میلٹ کر لوں گے یہاں میں اس میں اٹ کروں گی 1 ٹیبل سپون مکھن یہ بہلا مکھن نے آن لیا ہے آپ سے اپنے پاسند کو کوئی بھی مکھن اس میں اٹ کر سپتے ہیں یہ اس کو ڈالنے کی ویسے یہ بول کے ساتھ چپ کے گانے یہ بہت ایسلی اس میں میلٹ ہو جائے گا تو میں اس کو اچھے سے اس کے اندر کر لوں گی ملٹ اور پھر میں اس کو ہٹھا لوں گی چولے سے اور روم تنپلیچر پر تھنڈا کر لوں گی تو یہاں دیکھ سکتے ہیں میش میں اچھے سے تھنڈے ہو چکے ہیں روم تنپلیچر پر ہی تو یہ اپ سیٹ ہو چکے ہیں اب میں اس میں اٹ کر دوں گی یہ میرے پاپس لیے تھے آپ کو کچھ بھی لے سکتے ہیں جو بچوں کو پسند ہو آپ اس کے لئے سے کچھ بھی چیز اس میں اٹ کر سکتے ہیں تو اس کو میں اس طرح سے پورا کوٹ کر لوں گی پورا اچھے سے اس کو کوٹ کر لوں گی میں اور پھر میں اس کو فریش میں ہی رکھ دوں گی فریج میں رکھنا ہے سف دس میٹ کے لئے تو آپ دس میٹ بات دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے اپنے جگہ پر سیٹ ہو گیا ہے تھوڑا سا اس کو چمچ سے اس طرح سے میں تھوڑا سا ہلا لوں گی تو میں نے اپنے ہاتھ تھوڑے سے میں نے مکن چا گریز کر لیے ہیں تاکہ میں جب میں ان کو ہاتھ میں لوں گی ایک بول بنانے کی شیپ میں تو یہ میرے ہاتھ پر سٹک نہ ہو تو میں اس کو بہت ایزی بیزی کی وائل ریسپی ہے بہت ہی کوئی سے دس میٹ میں بننے وائل ریسپی ہے اور یہ بچوں کو بہت پسند آئے گی تو اب اس سے زرور کرائی کیجئے گا تو یہ میں نے اس طرح سے بہت ب attracted بنا لیا یہاں میں نے دیا اس اس ویٹس اس کو میں اس میں کور کر لوں گی اچھے سے بلکا اس طرح سے جساں سے میں نے کیا آپ بھی اس طرح سے کیجئے گا اور یہ میں اس طرح سے بنا کر سب تیار کر لوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست دیکھنے میں بھی لگ رہا ہے بہت ہی زبردست ہے یہ تو اس طرح سے بہت سب ریڈی کر لوں گی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں میں نے سب بنا کے رکھ لیا اور میں نے سب دو منٹ کے لیے فریج میں رکھوں گے تاکہ یہ اپنی جگہ پر سائٹ ہو جائے تو آپ ہی دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی قویق اور بہت ہی چڑپٹ بننے ہوئی ریسپی ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے کاؤں یا ایک یہ بینٹر سپیشل وہ ہے یہ بچوں کو بہت پیسن آئے گی بچے بڑے سب اس کو آپ بہت انجوائے کر سکتے ہیں یہ بہت ہی یمی ریسپی ہے بہت ہی کوئک سے دس میٹ میں بڑھنے ہوئی ریسپی ہے میش میلو ہمارے گھر میں ہوتے ہیں کریمز ہمارے گھر میں ہوتے ہیں سب چیز ہمارے گھر میں ہی سب ہمیں فریج سے نکالنا ہے انہیں بنانا ہے بہت ہی جھٹ پٹ رنگی ہوئی ریسپی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور پسان آئے گی تو اس کو بنانے کا ایک طریقہ وہ اور ہے جو بچے لوگ کو بہت زیادہ ہی پسان آئے گا جو بچے دودھ نہیں پیتے ہیں تو ان کے لئے سپیشل یڈی والا ہے طریقہ یہاں میں نے لیا ہے ہوت مل اس میں میں نے چینی آئٹ نہیں کی کیونکہ اس میں میٹھا ہے یہ ایک بول آپ نے اس میں ایڈ کر دے رہا ہے اور اسے آپ نے اس کے اندر ملٹ ہونے دے رہا ہے جب یہ ملٹ ہو جائے گا تو یہ بہت ہی زبردست ہے ایک میش میلو ملکی ہو جائے گا یہ بہت ہی زبردست لگے گا انشاءاللہ آپ اسے آپ پییں گے بچے پییں گے آپ کو اس کو ضرور انجوائے کیجئے گا یہ بہت ہی یمی ہے بہت ہی زبردست ملک بنتا ہے یہ سردیوں کے لئے بیسٹ آپشن ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور پسان آئے گی ایسے بھی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سب چیزیں اس کے اندر آہستہ آہستہ ملٹ ہو رہی ہیں ہوت ملک ہے بہت جلدی اس کے اندر ڈیزولف ہو جائے گا اور یہ بہت ہی زبردست ایک ملکی فارم ایک کریمی فارم میں آ جائے گا اس میں ہے میش میلو اس میں سمی شویٹس ہے اس میں پاپس ہیں یہ فل آن ایک ملکی پروڈک بہت ہی زبردست ہے یہ بہت ہی زبردست چیز ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت ہی یمی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میش میلو اس کے اندر ڈیزولف ہو رہا ہے اور دودھ بھی گرم ہے ابھی تو ایسی بھی سردیاں چل رہی ہیں تو اس کے لئے تو ہمیں کوئی نہ بھی ایسی تھوڑی سی نیم گرم چیزیں ہمیں اس طرح کی طرح کی چیزیں ہمیں کھانی بھی چاہیے اور یہ ہمارے بچوں کو آپ یہ بڑے بھی اس کو انجوائے کر سکتے ہیں یہ بہت ہی جھڑپڑ اور بہت ہی قوید بننے والی ہے یہ بھی ریسپی تو آپ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے انشاءاللہ تر آپ لوگ کو ضرور یہ بھی ریسپی پسان آئے گی بہت ہی جھڑپڑ بننے والی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے مجھے ایسی اپنا سپورٹ دیجئے تھائنک یو